ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ایس اف میں ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ پوست پہ کون کون سرڈڈ ڈیفرنڈ پوست ہے اور اس پہ ریکروٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے اس میں آپ کو میں سارا کچھ بتاؤں گا کس کس پوست پہ ڈیریٹ ریکروٹمنٹ ہوتا ہے کس میں پرموشنل ہوتا ہے تو اگر آپ بی ایس اف جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس سے آپ کو بی ایس اف میں کس طرح کے رینک اور کس کس طرح کی categories ہیں وہ آپ کو سبتہ چل جائے گا basically BSF میں دو طرح کی categories ہیں ایک ہے technical ایک ہوتا ہے non-technical non-technical means general duty اس میں کیا ہوتا ہے کہ general cadre میں کیا ہوتا ہے constable, head constable sub inspector, assistant commandant یہ سارے وہ poster جو direct fill کیے جاتے ہیں promotion کے through بھی ہوتا ہے لیکن جو لوگ direct reply کرنا چاہتے ہیں وہ directly apply کر سکتے ہیں اس میں technical cadre بھی ہوتا ہے جس میں آپ direct assistant commandant assistant sub inspector جس میں radio mechanic head constable اور head constable fitter یہ وہ ہیں جس میں کہ آپ کے پاس جیسے کہ assistant commandant assistant sub inspector radio mechanic اس میں آپ کو کیا چاہیے technical degree کی requirement ہے جو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے جو starting post ہوتی ہے وہ تھے constable کی post constable کی post کے لیے minimum qualification جو کی جو بھی apply کرنا چاہتے ہیں اس کو 10th class certificate 10th class pass ہونا چاہیے اور اس کی age 18 سے 23 years کے بیچ میں ہونی چاہیے اور cut off جو ہے ہر سال کا 1st august کو cut off کیا ہے physical standard بی ایس ایف میں اگر آپ نے entry کرنی ہے یا بی ایس ایف میں job پانی ہے تو تین طرح سے آپ کو تینوں چیزیں آپ کو fulfill کرنا پڑے گا ایک تو آپ کا ہو گیا آپ کی studies آپ کی educational qualification آپ کی age دوسرا ہاتھ آپ کا physical standard اور تیسرا ہاتھ آپ کا medical standard یہ تینوں کے تینوں پہلے آپ کو check کرنا ہے کئی لوگوں کو کیا ہوتا height weight میں کوئی problem ہوتی ہے ان کو بعد میں پاس چلتا ہے اور وہ successful نہیں ہو پاتے اگر 6 مہنے بعد form بھرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی chest 80-85 cm height آپ کا 170 cm ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کچھ لوگ exercise کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے دوسری چیز ہے physical standard کے بعد سے medical 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 standard میں کیا ہونا چاہیے ان کی eyes test کرواتے ہیں وہ eyes 6x6 and 6x9 ٹھیک ہے without wearing glasses glasses نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد سے وہ check کرتے ہیں کہ آپ کی eyes شاہد کتنی ہے ٹھیک ہے اب جو age میں height میں اور weight میں کچھ different areas کے جو لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ climatic ہے کوئی ایسی issue ہوتا ہے تو ان کے لیے relaxation دے رکھیے ہوتی ہیں اس میں انہوں نے وہ area define کر رکھے ہیں جیسے کی گڑھوالیز کھوماؤنیز گورخاز ڈوگراز مراتھاز پھر سککم ناغالینڈ اور مہچل پردیش منیپور تریپورا مزورم مگھالے اسام مہچل پردیش کاشمیر لے لڈاک یہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے height اور weight ان سب میں چھوٹ ملتی ہے اسی طرح سے age میں بھی relaxation ہے scheduled car scheduled drive ان لوگوں کے لیے جو ہے age میں بھی relaxation دی جاتی ہے تو آپ کو constable کے لیے apply کرنا ہے تو educational qualification آپ کی age آپ کی physical standard آپ کی medical standard پہلے آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد سے جو دوسری post آتی ہے اس میں reservation ہوتا ہے اس کے recording ہر سال جو ہے newspaper میں نکالتے ہیں اس کے recording ہر سال بتاتے ہیں کہ سی ٹو کا distribution کتنا ہے constable total vacancies کتنی ہے اور کیسے کیسے divided دوسرا sub inspector آپ DSF میں join کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی post پہ apply کرتے ہیں آپ آپ age educational qualification آپ physical standard آپ medical standard یہ آپ clear کرنا ہی کرنا ہے variations جو آتی ہو آتی آپ qualification میں جیسے اگر sub inspector کے لیے کرتے ہیں تو آپ degree ہونی چھئے constable کے لیے کرتے ہیں تو 10th pass ہونا چھئے age 20 سے 170 cm chest 80 سے 85 cm ठीक है अगे आपको जैसे मैंने बताया था कुछ particular area के लोगों के लिए relaxation दे हो time to time जो भी add करते रहते वो आपको उस समय की notification देखनी जरूरी है फिर 50 परसेंट जो है प्रोमोशन के बेस पर होती और 50 परसेंट डारेक्ट रिट्मेंट में होती अके इसके लिए आपको 25 यर्स तक आपको एज लिमिट है educational qualification जो आपको डिगरी चाहिए अगर आपके पास B और C certificate है तो उसका extra weight मिलता है NCC में height 165 cm chest 81 to 86 cm minimum weight 50 kg अगे medical standard में आपकी eyesight same जैसे बाकि सब पोस्ट के लिए होता है वैसे इसमे 6 by 6 और 6 तो देखिए आपको 18 से 25 सा आपकी age होनी छिए उसके बास educational qualification diploma in radio and tv technology telecommunication computers physical standard आपका 170 cm और इसमें भी होता है कि unexpanded expanded यह सारा का सारा आपको जो apply करने से पहले सारा आपको check करने main बात है कि कोई भी आप पोस्ट के लिए apply करते है आपका medical और physical आप आपको check करना है कि आप उसमें qualify करते कि ने क्योंकि तब होता है इसमें आप exercise करके आप हाइट फिर chest जो unexpanded कितना expanded कितना expand करना पड़ता weight और फिर अगें इसमें relaxation है कुछ category के लिए हर particular post के लिए आपको relaxation है जो गड़वाल कुम याई एसे एरिया से आते है उनके लिए relaxation है फिर medical standard वही फिर eye side चेक करते है knock नहीं होनी चाहिए flat foot नहीं होना चाहिए squint नहीं होना चाहिए यह सारी primary चीज़े है फिर head constable fitter इसमें भी आपको ITI होना अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो subscribe thank you